رحمان الرحیم ستونینس ناؤو ہیار گوئنگ سٹارٹ ایک سیکنڈ ٹوپک چیپٹر 4 ہیسٹری آف پاکستان ایک سیکنڈ ٹوپک ہے ایرلی پرابلمز آف پاکستان ایک سیکنڈ ٹوپک ہے انجلز ڈیویزن آف ریڈ کلیف یعنی کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پاکستان کو اپنی کون سی ایسی ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یعنی پاکستان جب بنا تو اسے کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ابتداء میں اور اس کی پہلی ہیڈنگ کیا ہے انجلز ڈیویزن آف ریڈ کلیف یعنی کہ ریڈ کلیف کی غیر منصفانہ تقسیم سٹوڈنٹس تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیون کے منصوبے کے تحت یہ تیپ آیا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے سوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا یعنی کہ پنجاب اور بنگال کے سوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہوگی اور جہاں نون مسلم اکثریت زیادہ ہوگی ان دونوں کو الگ کر کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان کے اندر شامل کر دیا جائے گا اور باقی جو نون مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان کو بھارت بھارت کا حصہ بنا دیا جائے گا علاقوں کی اس حد بندی کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا باؤنڈری کمیشن مقرر کیا گیا اور یہ تیپ آیا گیا کہ یہ تمام عمل اتفاق رائے سے ہوگا اور اس کے لیے ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلیف کو یہ ذمہ داری سوپی گئی سر ریڈ کلیف کون تھے سر ریڈ کلیف انگلیش لاو ایکسپرٹ تھے اور ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی تھی حد بندی کی لیکن سٹوڈنٹس سر ریڈ کلیف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤں میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کے حامی ہو گئے سٹوڈنٹس سر ریڈ کلیف نے پھر کیا کیا ایسے علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی اور وہ تسلیم شدہ علاقے تھے ان کو ایک سازش کے تحت بھارت کے اندر شامل کر دیا گیا اور عبادی کے مطابق تیپ آنے والے نقشے اور اس پر کھیچی گئی لکیروں کو بھی بدل دیا گیا سر ریڈ کلیف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کو بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا جیسے کہ زلہ گرداز پور کی تین تحصیلیں گرداز پور پتھان پورٹ اور بٹالہ کے علاوہ زلہ فروز پور کی تحصیل زیرا اور بعض دوسرے مسلم اکثریت والے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے اور بچوں اس سے ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑا گرداز پور کے علاقے کو بھارت میں جب شامل کیا گیا تو بھارت کو ریاست جمہ و کشمیر تک رسائی مل گئی یعنی کہ بھارت جمہ و کشمیر تک پہنچ گیا اور اس کی سرحدیں جمہ و کشمیر تک جا پہنچی جس سے انہوں نے جمہ و کشمیر پر قبضہ کر لیا اس طرح سٹوڈنٹس سر ریڈ کلیف نے نہ صرف مسلمانوں کو ان علاقوں سے محروم کر دیا بلکہ ان دونوں اقوام یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورتحال کو بھی سنجیدہ اور پیچیدہ کر دیا ان دونوں اقوام کے درمیان مخالفت کا بیج بو دیا سر ریڈ کلیف نے مسئلہ کشمیر کی صورت میں